اس لیکچر میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ کس طریقے سے آپ ویب سائٹ سے ڈیٹا ڈریکلی انسائیڈ مایکروسوفٹ ایکسل لے کے آ سکتے ہیں ایون وہ ویب سائٹ کوئی بھی ہو آن لائن اب اس کو صرف یوریل کاپی کریں گے اور پاور کیوری کی مدد سے مایکروسوفٹ ایکسل کے اندر آپ ڈیٹا کو کلین بھی کر سکتے ہیں اور ڈیٹا کو لے کے بھی آ سکتے ہیں کیسے کرنا ہے دیکھتے ہیں ابھی سکرین آپ کے سامنے حاضر ہے یہاں پہ میں جاتا ہوں اور یہاں پہ لکھتا ہوں پیریس اولمپکس 2024 اور اس کی میں ویکی پیڈیا کی ویب سائٹ جو ہے وہ لے آتا ہوں ویکی پیڈیا میں یہاں پہ لکھتا ہوں تو یہ میرے پاس 2024 سمر اولمپکس کا یہ ڈیٹا میرے پاس آ چکا ہے اور اس اولمپکس کے ڈیٹا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اسی ایک HTML کے اندر آپ کو ملٹیپل جو ہے ٹیبلز ملیں گے جیسے یہ ایک ٹیبل ہے جیسے یہ والے ایک ٹیبل ہے جیسے یہ والے ایک ٹیبل ہے اور یہ والے باقی ٹیبل ہیں تو ہم کس طریقے سے یہ سارے کے سارے ٹیبلز جو ہیں ان کو امپورٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس فولڈر میں جلے جانا ہے جہاں پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے for example یہاں پہ میں ایک فولڈر بناتا ہوں power query کا یا data import اس کو آپ بول سکتے ہیں right click کرتا ہوں میں یہاں پہ ایک نئی فائل بناوں گا new کے نام سے اور اس کو excel کا نام دوں گا یہاں پہ میں لکھتا ہوں data import اس کو میں open کروں گا کیونکہ یہ میں نے one drive کے اندر بنائی ہے تو یہ automatically data جو ہے اس کا save بھی رہے گا یہاں پہ میں اس کو open کر لیتا ہوں نیا میں نے جو ہے وہ workbookس کی sheet جو ہے open کر لی ہے اب یہاں پہ میں نے کیا کرنے ہے data کی tab میں جانا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے آپ کے پاس multiple options موجود ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ساری کی ساری options جو ہیں یہ آپ کو multiple چیزیں کرنے میں help out کرتے ہیں جیسے میں zoom in کروں گا data کی tab پہ click کرنے کے بعد یہ میرے پاس ہے get data میں اگر اس پہ click کرتا ہوں تو i can actually import data from various databases from file from different kind of platforms and also can combine many other things تو power query بھی آپ یہاں پہ لے کے آ سکتے ہیں اگر آپ نے یہاں سے data لینا ہے for example آپ other sources پہ جائیں گے from web سے اپنا data جو ہے وہ import کریں گے یا تو آپ یہاں پہ click کر کے اپنا data لیں یا پھر یہ آپ کے پاس ایک option آ رہی ہے اس میں لکھا ہے from web import data from web میں اس پہ click کرتا ہوں click کرنے کے بعد میں zoom out کرتا ہوں تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ it will take a bit of time اور آپ کے سامنے یہ ایک web page سے data import کرنے کا یہ میرے پاس اس طریقے سے dialogue آ گیا میں واپس google پہ جاتا ہوں اس url کو copy کرتا ہوں copy کرنے کے بعد میں excel پہ چلے جاتا ہوں excel کی یہ والی sheet پہ جانے کے بعد میں اس کو تھوڑا سا zoom in کرتا ہوں یہاں پہ ہم اپنا url جو paste کریں گے اس کو ok کر دیں گے basic پہ check mark رہنے دیں گے جو radio button ہمارے پاس آ رہا ہے ok کرنے کے بعد یہ تھوڑا سا time لے گا اور ہمارا جو data ہے اسے connect کر کے ہمارے سامنے لے آئے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہمارے پاس navigator option آ چکی ہے اب اس navigator option کے اندر آپ کی جو display option ہے left side کے اوپر یہاں پہ سارے کے سارا data آئے گا یہاں پہ اس کا tabulated view آئے گا اور آپ اس کا web view بھی دیکھ سکتے ہیں it depends on your internet speed اور آپ کی excel کے speed کے اوپر کے آپ کے پاس data accounts آتا ہے اگر آپ web view دیکھیں تو آپ کے پاس یہ اس طریقے سے web view ہے سارے کے سارے data کا اور آپ کے پاس اس side پہ table view ہے اگر آپ کسی بھی data پہ click کریں گے تو آپ کے پاس اس کا table view آ جائے گا جیسے کہ یہ پہلا table ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس اس کا table view آ گیا اس کے علاوہ یہ دوسرا table ہے اسے طریقے سے آپ کے پاس table کی heading دی ہیں جیسے کہ یہ medal table ہے آپ کے سامنے rank, noc, gold, silver and bronze اور یہ medals کا table ہے اس کے علاوہ آپ اور بھی tables یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں multiple tables یہاں پہ موجود ہیں suggested tables بھی یہاں پہ موجود ہیں جیسے کہ یہ 26 number table ہے and then there are many other things تو میں یہاں پہ اس table کے اندر interested ہوں 2024 summer olympics medal table اس کو میں load کرتا ہوں یا transform کرتا ہوں it depends کہ آپ کے پاس جو data ہے وہ کس طریقے سے نظر آ رہا ہے اگر آپ کا data جو ہے آپ نے power query کے اندر اس کو لے کے جانے تو آپ transform کریں گے جیسے میں یہاں پہ transform پہ click کرتا ہوں transform data پہ click کرنے کے بعد میرے سامنے اس طریقے سے ایک نئی window open ہو جائے گی which is a power query editor یہ microsoft excel کے اندر built in ہوتی ہے اور یہ query editor جو ہے same کام کرتا ہے power bi کے اندر بھی تو اگر آپ کو microsoft excel اچھے طریقے سے آ جاتا ہے تو آپ یہی کام اپنی power bi کے اندر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ غور کریں تو یہ میرے پاس ایک table موجود ہے جس کے اندر یہاں پہ rank ہے ranks usually کیا ہوتا ہے اگر آپ یہاں پہ click کریں تو یہ ایک whole number ہوتا ہے یا آپ اس کو ایسے بھی رہنے دے سکتے ہیں because at the end last والا جو ہے آپ کے پاس total entries کو show کر رہے ہیں تو میں اس کو cancel کرتا ہوں فیلال کیونکہ یہاں پہ text بھی آ رہا ہے پھر آپ کے پاس آجتا ہے NOC جو ABC کا آپ کے پاس number ہوتا ہے it's fine پھر آپ کے پاس gold medal کتنے یہ بھی numeric column ہے silver کتنے ہیں bronze کتنے ہیں اور total کتنے ہیں کسی بھی ایک country کے پاس اس کی base پہ ان کی ranking جو ہے وہ بن گی ہوئی ہے 10 تک سارے کے سارے rank ہے پھر 11 سے 91 تک remaining جو ہیں آپ کے پاس جو countries ہیں وہ آ رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کا جو نام ہے اس کو بھی change کر سکتا ہے but i will keep it like this اور یہ power query کا آپ کے پاس table آ جاتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو multiple طریقے سے calculate بھی کر سکتے ہیں ان کی percentages بھی دے سکتے ہیں and you can do a lot of other things as well say for example یہاں پہ اس column کو میں select کرتا ہوں control the bucket total کے column کو select کرتا ہوں اور یہاں پہ جانے کے بعد اگر آپ دیکھیں transform data پہ میں click کرتا ہوں اوپر جانے کے بعد click کرنے کے بعد اب اگر آپ غور کریں transform data کے اوپر میں تھوڑا سو اس کو zoom in کرتا ہوں تو آپ کے پاس multiple options یہاں پہ موجود ہیں group buy کر سکتے ہیں transpose کر سکتے ہیں reverse کر سکتے ہیں count کر سکتے ہیں select data type کر سکتے ہیں whole number ہے replace کر سکتے ہیں value کو fill کر سکتے ہیں pivot column بنا سکتے ہیں and you can also move the column and you can also do some other things as well for example میں یہاں پہ extract option پہ جاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کی extraction بھی کر سکتے ہیں data کی ایک ہی column کے اندر سے split column بھی کر سکتے ہیں merge column بھی کر سکتے ہیں اور اگر right side پہ ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس statistics کی different terms بھی ہیں آپ کے پاس standard different arithmetic operators بھی ہیں scientific operators بھی ہیں اور اس کے علاوہ آپ اور بھی کام کر سکتے ہیں trigonometry, rounding of information and there are many other things تو آپ کیا کر سکتے ہیں کسی بھی ایک column کو select کر کے multiple چیزیں جو ہیں وہاں پہ وہ سر انجام دیکھ سکتے ہیں تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کسی بھی ایک column کو select کریں گے آپ کے پاس different gism کی options جو ہیں اوپر change ہوتی جائیں گے اگر column کے type change ہوگی تو یہاں پہ options بھی change ہو جائیں گے so اگر آپ نے اس کو excel پہ load کرنا ہے تو آپ directly کیا کریں گے home پہ جائیں گے and close and load پہ click کر دیں گے جو top left corner پہ آپ کے پاس آ رہا ہے home پہ جانے کے بعد close and load پہ میں جیسے click کرتا ہوں یہ data میرے پاس excel کے اندر automatically آ جائے گا اور یہ power query کے through آیا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ extracting data آ رہا ہے اور یہ آپ کے پاس data جو ہے آپ کے سامنے آ گیا from a url اب آپ اس data کے ساتھ جو بھی کرنا چاہیے وہ کر سکتے ہیں اس کے graph بنا سکتے ہیں you can do many other things اس طرح سے آپ excel کے اندر power query کو use کرتے ہوئے data کو transform بھی کر سکتے ہیں اور different قسم کے url سے data اٹھا کے اپنے excel کے sheet کے اندر بھی لے کے آ سکتے ہیں ایک چھوٹی سی tip میں یہاں پہ آپ کو دے دوں اگر آپ یہاں پہ غور کریں تو آپ کے سامنے data کے اوپر جانے کے بعد یہاں پہ refresh all کا button ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی کبار اگر آپ online جائیں اس ویب سائٹ پہ کوئی changes ہوتی ہیں جہاں سے ہم نے url copy کی ہے آپ نے صرف اور صرف یہاں سے refresh کا button دبانا ہے وہ سارے کی ساری changes یہاں پہ automatically جو ہیں وہ آ جائیں گے and this is how you can actually update your table in real time یہاں تک آپ کو clear ہو گیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے please write down in the comment section and see you in the next one take care and Allah حافظ